بروٹن کا آغاز کریں گے تو شاہ خانہ کیس کی سماعت تماشا بن گئی پی ٹی آئی کارکنوں کی ہلڑ بازی سے جو ڈیجنل کامپلیکس مچھلی منڈی بن گیا عمران خان عدالت کے روبرو پیش ہوئے بغیر حاضری لگوا کر واپس لاہور روانہ ہو گئے عدالت نے وارنج گرفتاری منصوف کر دیئے سماعت تیس مارچ تک ملتوی ہو گئی جج زفر اقبال نے کہا کہ آئندہ سماعت پر کیس کے قابل سماعت ہونے پر دلائل ہوں گے صورتحال کچھ بھی ہو عمران خان کی حاضری لازم ہوگی عمران خان کی جانب سے گاڑی میں حاضری کی درخواست مریم نواز کا عمران خان پر تنز پاکستان مسلم لیگنون کی چیف اوگنائزر اور پارٹی کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا میرے پاس حاضر ہو کر میری حاضری قبول فرمائی جائے اس سے پہلے مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایک گیدر اس وقت گرفتاری کے خوف سے اپنی گاڑی سے نہیں نکل رہا عمران خان نے اپنے جو اساسے ڈیکلیئر کیے وہ بھی درست نہیں ہیں وزیر قانون عاظم نظیر تارڑ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نہ اہل قرار دے کر ریفرنس سیشن جج کو بھیجا تھا وفاقی وزیر نے کہا کہ جو کچھ عدالت کے باہر ہوا اس سے تو لگ رہا تھا کہ جیسے عمران خان کو پھانسی کا حکم ہونے والا ہے کارکم کھل لم کھلا کارے سرکار میں رکاوٹ بنے رہے عاظم نظیر تارڑ نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کا حکم حکومت میں نہیں عدالت میں دیا تھا عمران خان کو گرفتار کرنا ریاست کے لیے کچھ مشکل نہیں یہ سبق نہیں دیتی کہ آپ ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائیں جیبوں میں پتھر رکھیں ٹیئر گیس جو کہ ٹریڈیشنلی پولیس کی طرف سے فائر ہوتی ہے وہ اپنے ورکنوں کو ٹیئر گیس شیلز اور ٹیئر گیس گنز دیں اور آپ ریاست پہ اور حکومت پہ حملہ آبر ہو جائیں اتنی خوفناک صورتحال دیکھنے کو ملی آج اسلام آباد میں عمر قید یا سزائے موت کا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا تھا اس نتیجے پہ الیکشن کمیشن پہنچا عمران خان صاحب نے اپنے جو ڈیکلریشن تھے جو انہوں نے بطور رکن قومی اسیمبلی دینے تھے ان ڈیکلریشن میں انہوں نے درست معلومات نہیں دیں بلکہ کروڑوں روپے کے جو کوئی ان کے کوئی منافع تھے یا گینز تھے ان کو چھپایا اور ان کو نہل کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کی شکوں کے این مطابق ایک ریفرنس جو ہے وہ سیشنز جا جا اسلام آباد کو بھیجوایا شر پسندوں کے جمع گفیر میں خود کو انہوں نے چھپا کے انسانی ڈھالیں بنا کے پروسس آف لوگ کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں ورکرز کو بھی یہ سیاسی ورکر کے لیے یہ شاید انہیں بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ سیاسی ورکران ہوں بھی نہ عدالت کو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ عمران خان گاڑی سے اتر کر پیش ہو فیفاقی وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی پہلے بھی جتھے لے کر جوڈیشل کمپلیکس گئے توڑ پھوڑ کی آج بھی سو کے قریب لوگ مسلح تھے انہیں عدالت میں جانے کی اجازت کیسے بھی جا سکتی تھی خانہ صنع اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جیل بھرو تحریک جیل سے بچوں تحریک بن چکی ہے یہ شخص ملک میں فتنہ اور انارکی پھیلانا چاہتا ہے پولس نے آج لاہور میں نو گو ایریا کلیئر کر لیا زمان پاک میں تلاشی کے دوران اسلحہ اور پیٹرول بم بلانے کا سامان برامد ہوا وہاں سے کلاشن کوفز برامد ہوئی ہے وہاں سے گلیلے برامد ہوئی ہے وہاں سے پیٹرول بم بنانے کا سامان جو ہے وہ برامد ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لا انفورس اگر جنسیز کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے کہ اس کا مقصد اس ملک میں فتنہ افراتفری اور انارکی پھیلانا ہے تو وہ ہم نے جو ہے وہ کوشش کی کہ پولیس جو ہے وہ مسلح نہ جائے صرف انٹی رائٹس پولیس جس کے پاس ایک ربرٹس ٹک ہوتی ہے اور ایک شیٹ ہوتی ہے خود کو پتراؤ سے بچانے کے لیے ماذرز کے ساتھ ضرور کہوں گا کہ یہی ہے وہ رویہ جس نے اس کی سرکشی اور خرمستی میں اضافہ کیا ہے اس کی سرکشی اور خرمستی جو ہے وہ دنوں نہیں گھنٹوں میں ختم ہو سکتے زمان پاک میں پولیس کو سرچ آپریشن کے دوران اسلحہ بھی ملا کارروائی کے دوران مشتل پی ٹی آئی کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا غلیلوں سے حملہ کیا اور پیٹرول بم بھی بھینکے جوابی کارروائی میں پولیس تھے پندرہ مشتبہ فرات کو حراست نے لے لیا تفصیلات اس ریپورٹ میں زمان پاک کے اندر سے فائرنگ کی گئی پولیس پر حملے ہوئے پیٹرول بم پھینکے گئے وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر کہتے ہیں شر پسند ناصر نے کروڑوں روپے کی املاق کا نقصان کیا پریس کانفرنس کے دوران آجی پنجاب بولے عدالت سے سرچ وارنٹ لے کر عمران خان کے گھر کارروائی کی گئی کارروائی کے دوران بھارے مقدار میں اسلحہ بھی برامد ہوا مزید بھی اسلحہ وہاں موجود ہے پتھر اور ڈنڈوں سے مارا گیا اور رینجرز اور پولیس کی گاریاں توڑی گئیں تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں پر جو وہاں شر پسند ناصر تھے ان پر کیسز بھی درج کیے گئے تھے اس دوران ان لوگوں نے کروڑوں روپے کی املاق کا بھی نقصان کیا پولیس والوں کے اوپر پتھراؤں بھی کیا گیا جہاں سے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے کچھ فائرنگ کی بھی اس وقت آواز آئی لیکن سب سے دعبہ امپورٹنٹ غلیلوں دنڈوں سوٹوں پتھروں کی بارش کی گئی بندوں کے ساتھ غلیلوں کے پاس یہ تصاویر آپ کے چینلز پر چل چکی ہیں وہاں سے یہ اسلحہ برامد ہوا اس کے علاوہ بھی وہاں پر اسلحہ ہے وہاں جو بنکرز بنے ہوئے ہیں جو وہاں پر ریت کی بوریاں رکھی گئی ہیں اور وہاں پر جو نو گو ایریا کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا اس کے پیش نظر یہ ہم نے ساری چیزیں برامد کی اور وہاں وہ جگہیں بھی دیکھیں جہاں کے اوپر یہ پیٹرول بمز تیار کیے جاتے تھے یہ پیٹرول بمز رینجرز کی گاڑیوں پہ رینجرز کے ہیلکاروں پہ بی ای جی آپریشنز کے اوپر اور بہت سارے پولیس ہیلکاروں کے اوپر پھینکے گئے ہمارے لیڈیز آفیسر لیڈی آفیسر اور میل آفیسر سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہماری لیڈی ایس پیس کے اوپر بھی عملے کیے گئے ایک گولی نہیں چلائی کیونکہ نہ ہمارے پاس ربر بولٹس تھی نہ ہمارے پاس لائی بولٹس تھی جو ایسے کہ یہ سامنے پڑی ہیں یہ اس کے علاوہ بھی مٹیریل ہے اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں ہم یہاں پتھروں کی بارش لے کر جو ہم بے ہوئی تھی وہاں پہ ویٹس کر رہے ہیں ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے حکم کے مطابق ان کیسز کو یقصو کریں گے یہ اسلحہ منشیات کی طرح اس کے پاس درج ہوتا ہے اس کے خلاف جو وہاں پہ اس کے پوزیشن سے برامت کیا یہ لوگ کس دفعہ میں درج ہوں گے آج کا بھی پرچہ درج ہوگا وہاں پہ کچھ ایسے بنکرز ہیں وہاں پہ کچھ ایسے بولٹ پروف چیزیں لگائی گئیں ہیں جس کی ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ اداروں سے اجازت دی گئی وفاقی وزیر اطلاب مریم آرنگزیب کہتی ہیں کہ ایک جھوٹا شخص دہشت گرد کھلے آم پھر رہا ہے عدالت جانے والا گاڑی پر ڈنڈے اور استحہ لہرا رہا ہے عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کیا انصاف جتھوں اور دھمکیوں سے ڈر گیا ہے عمران خان کے جرائم سب کو معلوم ہے 65 پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے والے کو آسانی سے زمانت مل جاتی ہے ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں لادلے اور گھنڈے کو ریلیف کا بندل مل رہا ہے کیا ایک شخص دہشت گردی سے ریلیف لے لے گا زمان پاک میں استحہ بردار دہشت گردوں کو بٹھایا ہوا ہے عمران خان ملک میں خانہ جنگی چاہتا ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے پاس کوئی جواب نہیں یہ آج جو کیس پہ جا رہے ہیں ڈنڈے لے کر گلے لے کر دہشت گردوں کی کل عدم تنظیموں کے نمائندے لے کر جن سیاسی جماعتوں کے پاس پاپیلیریٹی ہوتی ہے مقبولیت ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کے سپورٹرز اور ووٹرز موجود ہوتے ہیں ان کو اپنے محافظ دہشت گرد کل عدم تنظیموں کے لوگ نہیں چاہیے ہوتے ہیں ریلیف ملا ان کو زمانت ملی یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کے اندر ایک عدارے کی توہین پر سزا ہو اور اسی عدارے کی عدالت کے احکامات کے اوپر جو پولیس عمل درامت کرائے اس کے سر پھاڑے جائیں ان کو مارا جائے ان کی گاڑیوں کے اوپر پیٹرل بم پھینکے جائیں اور اس کو عدالت سے ریلیف مل جائیں پھر ریاست کی کوئی حیثیت نہیں رہی پھر کیا کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے میں معذور ہوں میں بزرگ ہوں مجھے بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا اور ایک عدالت کہے کہ مجرم کو پکڑ کر پیش کرو ایک اجتہاری کو پیش کرو اور دوسری عدالت اس کو ریلیف پیکج دے دے پیٹرل بم پولیس اور رینجرز کی وینز پر نہیں پھینکے گئے یہ ان عدالتی احکامات پر پھینکے گئے ہیں جن کی اوپر عمل درامت کے لیے پولیس ان کو گرفتار کرنے گئی تھی کیا انصاف دہشت گردوں اور غنڈوں سے خوف زدہ ہے کیا انصاف جتھوں سے دہشت گردی سے دھمکیوں سے پیٹرل بم سے دھر گیا ہے کہ ایک ایک شخص ایک لادلہ ایک گھنڈا ایک بدماش جب عدالت اس طرح آئے گا تو عدالت نو بجے ساڑھے نو بجے کھلے گی اور وہاں سے اس کو بندل ریلیف پیکج ملے گا پیسٹھ پولیس والے زخمی ہو گئے اس کو عدالت نے ریلیف دے دیا ایک سیاسی دہشت گرد نے بند کیا اور اس کے بعد یہ ڈاکے ڈالے جس کا جواب ایک عدالت مانگ رہی تو جواب قیدو توشہ خانہ میں گڑی چوری نہیں کی وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے امران خان کو پاکستان کا بال تھاکرے قرار دے دیا الزام لگایا کہ امران خان طالبان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں عدالتوں سے درخواست بھی کی کہ شہید ذلفقار علی بھٹو اور شہید بنظیر بھٹو کی شہادت کے مقدمات سنیں ریلیف نہیں چاہیے انصاف دیا جائے وزیر اطلاع سندھ نے پی ٹی آئی قیادت پر تنقید کے نشتر برسا دیئے ملکی سیاسی صورتحال پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن بولے کہ صدر پاکستان کا بیٹا ملکی اداروں کے خلاف مہم چلاتا پھر رہا ہے جبکہ بابا فوج کا سپریم کمانڈ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے آج دن تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑی لیڈران نے جو ہے وہ عدالتیں اور جیلے اور قیدیں پھکتی ہیں لیکن اس طرح کے حالات پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے سبائی وزیر نے عمران خان کو بھی حدف تنقید بنایا کہا کہ بیرونی سازشوں نے ناٹنگ کی لیڈر کو اس ملک پر ٹھوپا یہ بھی کہا کہ ہم عدالتوں سے شہدہ کی مقامات پر ریلیف نہیں بلکہ انصاف مانگ رہے ہیں شرجیل انام میمن نے عمران خان پر طالبان کو سپورٹ کرنے کا الزام لگایا ساتھ ہی واضح کیا کہ پیپلز پارٹی ان دہشتگردوں سے ڈرنے والی نہیں دامن صاف ہوتا تو عدالت میں پیش ہوتے رہنمہ مسلم لیگنون تلال چودری کا عمران خان پر تنس کہا حاضری لگائے بغیر دھوڑتا کیسے ہے کیونکہ عمران خان کا دامن صاف ہی نہیں توشہ خانہ فانن فنڈنگ اور بشرا بی بی کی کرپشن سب ان کے کردود ہیں عالی عدالتیں ان تمام چیزوں پر کاروائی نہیں کریں گی تو یہ نظام ایسے نہیں جلے گا حاضری لگائے بغیر دیسے دھوڑتا کیسے ہے اوہ حمد کیوں نہیں پڑتی تمہاری کیونکہ تمہارا دامن صاف نہیں ہے تمہاری تلاشی ہوئی تو تمہاری نجائز بیٹی سے لے کے توشہ خانہ سے لے کے فورن فنڈنگ کے پیسوں سے لے کے بشرا بی بی کے کرتوتوں سے سارا تمہارے اندر سے نکلنا ہے عدالہ عدالتیں یہ سب کچھ اگر اس پر وہ کاروائی نہیں کریں گی تو یہ نظام ایسے نہیں چلے گا ٹھیک ہے اجازت دے دیں سب کو کہ قانون کا مزاق بنایا جائے اداروں پہ حملہ آور ہوا جائے پاکستان میں چھوٹی سے چھوٹی جماعت بھی پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹا قبیلہ بھی عمران خان کی یہ جو پچھلے ہفتے کی وہ طاقت دکھا رہا ہے اس سے زیادہ لوگ طاقتور ہے اس طرح چاہیں گے تو نہ عدالت چلے گی نہ نظام چلے گا لوگ اپنے لوگ ساتھ لے کر آیا کریں گے وزیراعلا پنجاب نے لاہور میں شہریوں کو درپیش مشکلات کا نوٹس لے لیا موسیل نقوی نے فوری طور پر لاہور کی سڑکوں سے کنٹینر ہٹانے کا حکم دے دیا وزیراعلا کا کہنا ہے کہ شہریوں کو کسی بھی صورت تنگی نہیں ہونی چاہیے پولس اور زلی انتظامیاں زمان پاک کے شہریوں کے مسائل حل کرے اور کنال کی ٹریفک کو یقینی بنائے تو وزیراعلا پنجاب نے جو لاہور میں شہریوں کو مشکلات ہیں ان کا نوٹس لے لیا ہے اور فوری طور پر یہ حکم دیا ہے کہ لاہور کی سڑکوں سے کنٹینر ہٹا دیے جائیں وزیراعلا پنجاب موسیل نقوی نے یہ بھی کہا کہ شہریوں کو کسی صورت بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے جبکہ پولس اور زلی انتظامیاں کونوں نے یہ ہدایت کی کہ زمان پاک کے شہریوں کے مسائل کو حل کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ کنال کی ٹریفک کو نہر کی جو روڈ ہے اس کی ٹریفک کو یقینی بنایا جائے مکم کے انتالیس ویں عامت آسیس کے موقع پر کنویرین خالد مقبول سویدی کی اس وقت خطاب کر رہے ہیں سراجی کی تمام زبان السلام علیکم آج کراچی نے پورے پاکستان کو پیغام دے دیا ہے اور دیرہا ہے کہ پچھتر سال بعد بھی اگر حکمران اور عوام اپنے اپنے مقدر پہ خوش ہے تو پھر کچھ نہیں بدلنے والا آج آج اٹھارہ مارچ ہے مارچ کا مہینہ تاریخی مہینہ اہم مہینہ آج اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس ہے اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس ہے اٹھارہ مہینہ اٹھارہ مہینہ آپ سب کو ایم کیو ایم کا انتالیسوہ یوم تاسیز مبارک ہو آج اٹھارہ مارچ ہے پھر انیس پھر بیس پھر اکیس آج کی رات بتا رہی ہے یہ ہواے بتا رہی ہے موسم بتا رہا ہے کہ موسم بہار آ رہا ہے اکیس مارچ کو پوری دنیا میں موسم بہار کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا یعنی اٹھارہ مارچ آپ کا دن یہ بہار کے موسم کے انتظام اور اعتمام کا اس کے اعلان کا اور امکان کا دن ہے پھر بائیس مارچ اور پھر تئیس مارچ پھر تئیس مارچ یوم پاکستان تئیس مارچ یوم پاکستان اسی ہفتے ہے کہ میرے دوستوں اور بھائیوں یہ مہینہ ہماری تاریخ کا تسلسل ہے کہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو مسلمان آنے برے صغیر نے اپنے یا سوڑیوسف ایلوٹ یا سوڑیوسف ایلوٹ